اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ میں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر پچاس تک پچاس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مرا تلک آیات القتاب و قرآن مبین الف لا مرا یہ آیات ہیں کتاب اور قرآن مبین کی ربما یود اللذین کفر لوکان مسلمین کسی وقت کافر چاہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے اے نبی انہیں چھوڑ دیجئے وہ کھائیں پیئیں اور فائدہ اٹھائیں اور جھوٹی امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کی تباہی کے لئے لکھی ہوئی معاد مقرر تھی ما تسبق من امت اجا لہا وما يستاخرون کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے وقالوا یا ایوہا اللذین ازدل علیہ الذکر انکا لمجنون اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے یقیناً تو تو مجنون ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لیاتا اگر تو سچوں میں سے ہے فرشتے تو ہم صرف حق یعنی عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور پھر اس وقت ان کافروں کو ڈھیل نہیں دی جاتی بے شک ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور یقیناً آپ سے پہلے ہم کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس سے مزاق کرتے تھے ہم اسی طریقے سے مجرموں کے دلوں میں ہسی مزاق ڈالتے ہیں وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے اور اگر ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں پھر وہ اس پر چڑھنے لگیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظریں ہی بند کر دی گئیں ہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے اور یقینا ہم نے آسمان میں ستارے بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے زینت اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردوس سے محفوظ رکھا مگر جو چوری چھپے سنے تو تحت شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس میں پہاڑ ڈال دیے یعنی گاڑ دیے اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی اور ہم نے تمہارے لئے زمین میں معاش کے اسباب بنا دیے اور ان کے لئے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں اور ہم ہر چیز معلوم مقدار ہی میں اتارتے ہیں اور ہم نے بوجھل یعنی بار آور ہوائیں بھیجی پھر آسمان سے پانی نازل کیا پھر وہ تمہیں پلایا اور اس پانی کا زخیرہ کرنے والے تم نہیں ہو وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِّ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں اور بے شک ہم ہی سب کے وارث ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ اور یقیناً ہمیں ان کا علم ہے جو تم سے پہلے گزر چکے اور ان کا بھی علم ہے جو پیچھے رہنے والے ہیں وَإِنَّا رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور اے نبی بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے وَالْجَانْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت حرارت والی آگ سے تخلیق کیا وَإِذْ قَالَ رَبُكَ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِكُمْ بَشَرًا مِّنْ سَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے گر پڑنا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ أَجْمَعُونَ پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ عَبَا أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ سوائے إِبْلِيس کے اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو اللہ نے فرمایا اے إِبْلِيس تجھے کیا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اللہ نے فرمایا تُو یہاں سے نکل جا بلا شبہ تُو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَا يَوْمِ الدِّينَ اور بے شک تُجھ پر یوم جزا تک لانت ہے آل رب فَانظرنی إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک محلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے آل فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظُرِينَ اللہ نے فرمایا بے شک تُم محلت دیے جانے والوں میں سے ہے اِلَا يُوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ مُقَرْرَ وَقْتِ کے دن تک آل رب بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اس نے کہا میرے رب مجھ کو تیرے گمراہ کرنے کے سبب یقیناً میں ان لوگوں کے لئے زمین میں گناہ کو خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا یہی مستق پہنچانے والی سیدھی راہ ہے اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ اِلَّا مَنِتَّبْعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں مگر گمراہوں میں سے تیرا زور اس پر چلے گا جس نے تیری پیروی کی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزُمْ مَقْسُومِ اس کے سات دروازے ہیں ان گمراہوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے بے شک متقی لوگ باغو اور چشموں میں ہوں گے کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا لَا سُرُرِمْ مُتَقَابِلِينَ اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا ہم نکال دیں گے وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَسَبُونْ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ انہیں وہاں نہ کوئی تھکاوٹ یعنی تکلیب پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالا جائے گا نَبِّ عِبَادِ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے نبی میرے بندوں کو خبر سنا دیجئے یقیناً میں خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہوں وَأَنَّ عَذَابِهُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ کے شروع کی پچاس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ قرآن کریم کی فضیلت بیان کی گئی ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافر لوگ کل قیامت کے دن افسوس کریں گے کاش کہ وہ لوگ مسلمان ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ وہ لوگ کھائیں پیئیں ان قریب ان کو پتا چل جائے گا پھر اس کے بعد یہ بیان ہوا کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو مجنون ہے کیوں نہیں آپ ہم پر فرشتوں کو اتارتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ فرشتے عذاب لے کر اترتے ہیں پھر اس وقت محلت نہیں ملے گی اس کے بعد یہ بیان ہوا اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے جتنے نبیوں کو اتارا ہے اور نبیوں کو بھیجا ہے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ لوگوں نے مزاق اڑایا ہے تو آپ گھورائیے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے آسمان پہ غور کرے زمین پہ غور کرے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نشانیاں رکھی ہے غور کریں آسمان میں برجو والا آسمان بنایا لوگوں کے لئے بہترین ہے زینت کا ذریعہ بھی ہے ستارے لوگوں کو چاہیے کہ آسمان کی طرف دیکھیں اور غور کریں پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر نہر جاری کر دی اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور زمین کے اندر پانی کے خزانے کو جمع کر کے رکھتا ہے تم جمع کرنے والے نہیں ہو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو پلاتا ہے اور پانی کو جمع کر کے رکھتا ہے تاکہ تمہارے جانور بھی پی سکے تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انام ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں لوگوں کے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بغور کرے پھر اس کے بعد کئی آیتوں میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ ہے فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں روپ ہو کی فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا یہ سجدہ تعظیمی ہے عزت کے لئے سجدہ تھا اور انسان کے شرف کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقام و مرتبے کو کافی اُچا کیا ہے اور فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا اور فرشتوں نے جو سجدہ کیا یہ انسان کے مقام و مرتبے کو بڑھانا ہے اس شریعت کے اندر جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی ہے انسانوں کو عزت والا بھی سجدہ نہیں کر سکتے سجدہ تازیمی نہیں کر سکتے سب نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور ابلیس نے یہ کہا کہ میں حاک سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے اور میں بہتر ہوں پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اس نے محلت مانگ لی اللہ سے کہ اے اللہ مجھے تو محلت دے دے میں قیامت تک لوگوں کو بھٹکاتا رہوں لوگوں کو پریشان کرتا رہوں اور تیرے راستے سے رکتا رہوں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا دنیا کے سلسلے میں سن لی ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو محلت نہیں دے گا اور اس کے ماننے والے جو ہوں گے سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے پھر اس کے بعد تذکرہ ہوا کہ جہنم کے اندر سات دروازے ہیں اس کے بعد نیک لوگوں کا ذکر ہوا کہ نیک لوگ جب جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دل سے اکینا کپٹ حسد جلن سب کو ختم کر دے گا وہ لوگ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے وہاں کسی طریقے کوئی تکلیف نہیں ہوگی لوگ آرام سے رہیں گے اور وہ لوگ جنت سے نکالے بھی نہیں جائیں گے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کہیے میرے عرب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور یہ بھی بیان کیجئے کہ میرے رب کے پکڑ بھی بہت سخت ہے تو یہ قلاصہ تھا اس کا جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی آیت نمبر ایک سے آیت نمبر پچاس تک اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ لے لیں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر تین کے درمیان غور کیجئے سب سے پہلے یہ سنیں یہ سورہ ہجر یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر نینانوے آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے تین کے درمیان ہیں کفار اس دن مسلمان ہونے کی تمنہ کریں گے کاشت کہ وہ مسلمان ہو جاتے اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر معلوم ہے پھر آیت نمبر دو اور تین پر غور کر لیجئے آیت نمبر دو سے چودہوہ پارہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر ایک پر تیرہوہ پارہ ختم ہو گیا تو آیت نمبر دو سے یہاں سے چودہوہ پارہ شروع ہو رہا ہے اس دن کافر لوگ افسوس کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے کاش کہ وہ کلمہ پڑے ہوتے کاش کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے ہوتے یہ کاش کہ کب کریں گے کب ایسا ہوگا کئی اقوال ہیں اس کے اندر موت کے وقت جب فرشتہ روح قبض کرنے کیلئے آئے گا تو اس وقت وہ لوگ افسوس کریں گے جہنم کی آگ جب ان کو دکھائی جائے گی تو افسوس کریں گے کاش کہ وہ لوگ مسلمان ہوتے یا پھر جہنم میں جب چلے جائیں گے تو افسوس کریں گے اگر مسلمان ہوتے ایمان والے ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے اسی طرح جب ایماندار جو گناہگار ہیں اللہ ان کو چھوڑ دے گا کچھ عرصے وہ لوگ سزا کاٹ لیں گے جہنم میں تو یہ لوگ افسوس کریں گے کہ اگر ہم بھی ایمان والے ہوتے تو ہم کو بھی چھوڑ دیا جاتا پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ میدان محشر میں جہاں حساب و کتاب ہوگا تو وہ لوگ افسوس کریں گے کاش کہ ہم ایمان والے ہوتے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہمارے لئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فارش کرتے کہا جا رہا ہے اس طریقے کی آیتیں کہیں اور ہیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر تیس قُلْ تَمَتْتَوْ فَإِنَّمَسِيْرَكُمِلَ النَّار تم لوگ چند روز کے لئے فائدہ اٹھا لو بے شک تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے آگے آیت نمبر چار اور پانچ بہ غور کیجئے ہر بستی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے جب وہ وقت آ جائے اور وہ دن آ جائے تو کسی کو محلت نہیں ملے گی اور اللہ کسی بستی کو برباد نہیں کرتا کب برباد کرتا ہے جب رسولوں کو بھیج دیتا ہے لوگ جب رسولوں کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو برباد کر دیتا ہے سرہ اسرہ سرہ نمبر سترہ آیت نمبر پندرہ اور ہم عذاب نہیں دیتے ہیں مگر اس وقت عذاب دیتے ہیں جب ہم رسولوں کو بھیج دیں جب رسول آ جاتے ہیں حجت قائم ہو جاتی ہے لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ بستیوں کو برباد کر دیتا ہے سرہ نسا سرہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پینسک رسولم مبشرین ابو منظرین لِاللہ یکون لِلنَّاسِ عَلَلَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدِ الرُسُل رسول جو ہیں وہ خوشکبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے حجت نہ رہے کہ رسول نہیں آئے تاکہ لوگ یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ رسول نہ آئے رسول آئے ہوتے تو ہم بات مان لیے ہوتے اور ایسا دن دیکھنا ہی نہ پڑتا سرہ یونس سرہ نمبر دس آیت نمبر انچاس لِكُلِّ اُمَّتِ النَّجَلِ اِذَا جَا عَجَلُهُمْ فَلَا اِسْتَاخِرُونَ سَاعَتُمْ وَلَا اِسْتَقْدِبُونَ ہر امت کے لیے ایک وقت متین ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ پیچھے ہوں گے نہ وہ آگے ہوں گے وقت نہ پہلے ہوگا نہ بعد میں ہوگا ہر ایک کو چلے جانا ہے آیت نمبر چھے سے نو کے درمیان غور کیجئے کہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا مجنون کہا پھر اسی طرح کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں تو جواب دیا گیا تم لوگ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہو فرشتے عذاب کے لیے اترتے ہیں تم لوگ تو ایسے ہو کہیں ایسا نہ اللہ کا عذاب آ جائے تم تو اچھے ہو نہیں کہ رحمت والے فرشتے اتریں گے پھر اسی طرح یہ کہا آیت نمبر نو میں ہیں کہ ذکر کو ہم نہیں اتا رہا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کسی اور کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالی نے نہیں لی بلکہ لوگوں پر ڈال دی لیکن قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قیامت کی صبح تک کسی کے اندر طاقت نہیں ہے قرآن کے اندر کچھ بھی بلٹ پھیر کر سکے تو یہ بڑا موجزہ ہے قرآن کریم ایک چیلنج ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 13 کے درمیان غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی کہ لوگ آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں اس سے پہلے بھی رسولوں کا مزاق اڑایا گیا تو آپ گھبرائیے نہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھلاتا ہے کہ لوگوں نے نشانیاں دیکھی پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے آیت نمبر 16 سے 20 کے درمیان ہیں آسمانوں زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو برجوں والا آسمان بنایا ہے برج برج ان کی جمع ہے اور اسی سے تبرج نکلا ہے اظہار زینت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی آسمانوں کے ستاروں کو برج کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ برج سے مراد شمس و قمر اور دیگر سیاروں کے منزلیں ہیں جو ان کے لئے مقرر کی گئی ہے اور یہ بارہ جیسے حمل ہے ثور ہے جوزہ ہے سرطان ہے پھر اسی طرح اسی میں سے سنبولہ ہے میزان ہے اقرب ہے اسد ہے قوس ہے جدی ہے اور دلو ہے ہوت ہے تو یہ سب سیاروں کی منزلیں ہیں پھر اسی طرح آگے ذکر ہے اور ان کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کیا جاتا ہے یہ ایک علم ہے مگر یہ کہنا کہ ان سیاروں کی وجہ سے ان واقعات اور حادثات پر اثر پڑتے ہیں تو یہ غلط ہے سیارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ کرتا ہے جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے رجیم مرجوم اس کا معنی ہے رجم سنگسار کیا ہوا ستارے جو ہیں اس لیے بھی بنائے گئے ہیں کہ شیطان لوگ اوپر جاتے ہیں اس ستاروں کے ذریعے سے شیطان کو مارا جاتا ہے پھر اسی طرح خوبصورتی کے لیے بھی ستارے ہیں پھر اسی طریقے سے ستارے اس لیے بھی ہیں تاکہ لوگ اپنی منزل رات میں تلاش کر سکے پھر آگے اللہ نے کہا زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور زمین کے اندر پہاڑ کو ہم نے ڈال دیا پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ روزی دینے والے تو ہم ہی ہیں اب غور کر لیے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے پانی کو بچا کر کے رکھا ہے پھر یہ ذکر ہوا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر چیز کا ہم نے اندازہ متین کر رکھا ہے پھر ہواوں کے فائدوں کا ذکر ہوا اور ہم نے بوجھل ہواے بھیجی اللہ تعالیٰ ہواے بھیجتا ہے جو ہواے کیا کرتی ہے بدلیوں کا ادھر ادھر پھیرتی ہے پھر اس کے بعد اس سے پانی برستا ہے اس سے درخت نکلتے ہیں اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں پانی کو پیتے بھی ہیں آسمان و زمین سے بڑا فائدہ اس کے اندر بڑی نشانی ہے تو میٹھا پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے فَاسْقَئِنَا قُمُو پھر ہمیں نے تم کو پلایا ہے آیت نمبر آیت نمبرiresل سے ستر کے درمیان غور کیجئے کیا تمہارا خیال ہے اس پانی کے بارے میں جس کو تم پیتے ہو کیا تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی نے اتارا ہے تم اس پانی کو جمع کر کے نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ ہی جمع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے ندیوں میں نالوں میں حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے پھر اسی طرح کونوں کے اندر نہروں کے اندر پانی جمع ہے کون حفاظت کر رہا ہے اس کا فائدہ کتنا ہے سال وقت تک پانی رہتا ہے مویشی فائدہ اٹھا رہے ہیں کھیت اور کھلیان سب پانی سے سہراب ہو رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑی نشانی ہے آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 27 کے درمیانے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کس طریقے سے ہوئے اس کا ذکر ہے لو والی آگ آگ کے شولے سے اللہ تعالی نے جنات کو پیدا کیا اور بجنے والی مٹی سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا یعنی آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا سعی مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2996 آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق تل ملائکتو من نور وخلق الجان نو من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم یہ کہا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لئے بیان کیا گیا ہے یعنی مٹی سے آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا وصف جس کی صفت تمہارے سامنے بیان کی گئی ہے یعنی مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے فرشتے نور سے جنات آگ سے آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 آیت نمبر چھوالیس کے درمیان سترہ آیتوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا اور ابلیس نے انکار کیا جب انکار کیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کو نکال دیا جنت سے نکال دیا تو اس نے محلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو مجھے محلت دے تو ابلیس بھی اس سلسلے میں رب کو ہی اپنا رب مانتا ہے ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام تیرے محبوب ہے آدم علیہ السلام کی وسیلے سے مجھے قیامت تک کے لئے محلت دے دے ایسا نہیں کہا اس نے داریکٹ اللہ سے کہا اے میرے رب تو مجھے قیامت تک کے لئے محلت دے دے تو اللہ نے کیا کہا جا تجھے محلت دے دی گئی ہے ایک مقررہ وقت کے لئے پھر اس کے بعد آیت نمبر چونتیس سے آنٹیس کے درمیان غور کیجئے ابلیس کا جنت سے اخراج ہوا اور قیامت تک کے لئے اس کو محلت ملی ہے آیت نمبر انتالیس آیت نمبر چونتیس کے درمیان ہے یہ ابلیس کا چیلنج ہے اور اس کے لئے جہنم کی وعید ہے وہ برے لوگوں کو بھٹکائے گا اور لوگوں کو لے کر جہنم میں جائے گا اس کے بعد یہ ذکر ہے جہنم کے اندر سات دروازے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْ عَيْدُهُمْ اَجْمَعِينَ لَحَا سَبْتُ عَبْوَابِ اور جنت کے اندر آٹھ دروازے ہیں ایک حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 69 حدیث نمبر تینہزاد دوستہ ستاون صالب بن سعید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فِيْلْ جَنَّتِ سَمَانِيَتُ عَبْوَابِ فِيْهَا بَابٌ يُسَمَّهَ الرَّيَّانِ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا السَّائِمُونَ کہ جنت کے اندر آٹھ دروازے ہیں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے روزدار اسی دروازے سے داخل ہوں گے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ پکڑنے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے تو دونوں صفت رہے گی تب آدمی ذرا محنت کرے گا کہ جی اگر میں غلط کام کروں گا تو اللہ پکڑے گا اور نیک کام کر رہا ہوں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف فرما دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وآلہ نبینا محمد وآلہ 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 آمین وآلہ وآلہ